اسلام علیکم ویوورز کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کے اپنے ویلوگ کا آغاز کرتی ہوں میں موسم کی صورتحال کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کے تیور تو بہت ہی زیادہ ہترناک ہیں ہر طرف دھن کا راج ہے ایون کچھ بھی نظر نہیں آرہا صبح صبح کا وقت ہے اور سب سے جو پریشان گن سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آج بچوں کا سکول سٹارٹ ہو جانا ہے اور سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی سردی میں بچے کیسے سکول جائیں گے اور وہاں جا کے سٹڈی کریں گے بہرحال موسم کے تیور تو واقعی ہترناک ہیں چلیں ہر موسم تو پھر ایسا ہی ہے اس موسم کو بھی انجوائے تو کرنا چاہیے بہرحال لیکن ہر بچوں کو کور وغیرہ کر کے بھیجا جا سکتا ہے سکول میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا کہ آپ کی اپریسیشن میرے لیے بہت ضروری ہے چلیں تو دن کے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے میں روزانہ صبح اٹھ کے بچوں کو اسماء الحسنہ ٹی وی پر لگا کے دیتی ہوں تاکہ اس کو سنیں اور اس کو یاد دہانی کر دیں میرے بچوں کے سکول میں بھی ان کے ایک اسماء الحسنہ کی کلاس ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو اٹھ کے اسماء الحسنہ لگا کے دوں تاکہ وہ ان کو نام ایزیلی یاد ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ سکول جائیں ان کو کوئی بھی مشکل نہ ہو اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی مبارک نام سے کیا جائے تو پھر تو دن بہت ہی افسورت ہو جاتا ہے اور ہر کام اچھا اچھا سا ہو جاتا ہے تو حیر آج میرے بیٹی کا پہلا دن ہے سکول میں تو آج سب صبح صبح اٹھ گئے ہیں گھر میں صبح صبح بہت ہی ہل چل ہے تو میرے دونوں بیٹے ہیں اور دونوں اٹھ چکے ہیں اور گھر میں انہوں نے کھل چل اور مچائی ہوئی ہے اور ایک ہنگامہ برپا کیا ہوئے صبح صبح ہر ایک کو چلتی ہے صبح صبح جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں جب بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے تو ان کی مادرز کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے ان کو ریڈی کرنے کی ان کو ان کی ناشتے کے لیے اور ان کی لنچ باکس ریڈی کرنے کے لیے ان کی پسند کا لنچ باکس ان کو دینے کے لیے مادرز بڑی کانشیس ہوتی ہیں تو میں بھی انہی مادرز میں سے ایک ہوں آج میرے بیٹے کا پہلا دن تھا سکول میں سو میں نے بھی آج سوچا کہ اس کے اچھی اچھی سی تیاری کروں میں نے پھر اس کا یونیفارم وغیرہ ریڈی کیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ یونیفارم میں زیادہ سی چیزیں رکھو سویٹر بھی بلیزر بھی سوکس وغیرہ ہر چیز کی ڈبلنگ کر دوں تاکہ اس کو بالکل بھی سردی نہ لگے اور وہ یہ دیکھیں میرا بیٹا جو ہے وہ صبح صبح اٹھ کے دیکھیں سارے کھلونے جو ہے انہوں نے پورے گھر میں بکھیڑے ہوئے تو بہرحال میں بتا رہتی کہ میں نے اس کا یونیفارم ریڈی کیا ہے یونیفارم میں ساری چیزیں ڈبلنگ کر دی ہیں اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے صبح اٹھ کے میں بچوں کے لیے پانی گرم کرتی ہوں کیونکہ سردی میں رات کو پانی شنڈا ہو جاتا ہے تاکہ وہ گرم گرم پانی پینے اور تھنڈا پانی پینے سے ان کے گلے حراب نہ ہو تو میں نے ان کے لیے پانی گرم کرتی ہوں پھر موہد کا میں نے لنچ باکس ریڈی کیا اس کو نکالا میں نے کہا اس کو دیکھیں اس کے بیگ میں وہ لنچ باکس پھر وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو لیز وغیرہ لے کے جانے ہیں چوکلیٹ کیونکہ پہلا دن تھا تو وہ اپنی مند مانی گا رہا تھا چھٹیوں کے بعد اس کا پہلا دن تھا تو بہرحال پھر میں نے اس کو اس دن اس کو لیز اور چوکلیٹ وغیرہ بیگ میں اس کو دے کے بھیجا تاکہ وہ خوشی خوشی سکول جائے اور بہر نہ ہو ذرا بھی سو کیونکہ بچے اگر خوش نہیں جائیں گے تو افکورس پھر وہ کیسے دارے ہیں تو بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے کچھ اپنے ونٹر کے کپڑے سٹیچ کروائے تھے تو اس کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ میں نے کپڑے کلرز میں کپڑے سٹیچ کروائے ہیں ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں یہ سٹیچ ہو کے آئے ہیں تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں اس سے پہلے کہ ان کو کبرڈ میں ہنگ کر دوں تو یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی پیارا آٹفٹ ہے اور بلو کلر میں اور اس کے کلے کے اوپر میں نے بہت اچھی سی لیسز لگوائی ہیں اور ایک لٹکن بھی لگائی ہے جو کہ مجھے بہت پسند تھی آپ کو ایزیلی مارکیٹ میں مل جائے گی اور بہت ہی افسرات لٹکن ہے اس سے یہ ڈریس کی وہ جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ میں نے اسے فائر سے ڈریس پرچیز کیا تھا اور یہ بہت اچھا ڈریس ہے اس کے ساتھ شوال ہے اور اس کی دیکھیں میں نے فولڈنگ کروائی ہے ایک سائٹ پہ اور لیسز لگوا کے اس سے درہ انہینس ہو جاتی ہیں تو اس پہ آلریڈی اتنی ساری امبرائیڈری ہے کہ ہیوی لیسز کے تو ضرورت نہیں پڑی بس میں نے گلے کے اوپر تھوڑا سا لیسز لگوا کے ریزائن بنوایا تھا تو یہ آج کل ریزائن بہت فیموس ہوا ہے میں نے سجل کا ایک ریزائن دیکھا تھا تو میں نے وہیں سے کاپی کر کے اپنے ریس پر بنوایا اس کے ساتھ ایک بہت حبصورت شوال ہے بلو کلر میں اور یہ بہت گرم شوال ہے سفائر کی کلیکشن تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے تو بہرحال یہ بہت حبصورت ڈریس ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور ٹراؤزر پہ میں نے پیچز لگوائے ہیں اور یہ ٹیلر نے بہت اچھے پیچز لگائے نیچے سے کٹ ورک سا کر دیا اس نے اور اس سے ٹراؤزر کی جو لک ہے وہ بہت حبصورت ہو گئی ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ جب آپ پہنیں گے تو کتنا اچھا لگے گا ڈریس تو یہ میرا دوسرا ڈریس ہے یہ بھی میں نے سفائر سے پرچیز کیا ہے اس صفحہ اس ونٹر میں میں نے زیادہ تر اپنی جو شوپنگ ہے وہ سفائر سے ہی کی تھی اس کے اوپر میں نے یہ ڈیزائن بنوایا ہے یہ میں نے لیس لگوائی ہے تاکہ یہ انہینس ہو جائے دیکھیں اس کے اوپر امپوریٹری نہیں ہے جس پرنٹیڈ قدر کا ڈریس ہے تو میں نے اس کے اوپر لیسیز اس کے گلے کے اوپر بازو کے اوپر دیکھیں میں نے بازو کے اوپر لگوائی ہے اندر فولڈنگ بھی اس نے کی ہوئی ہے تو یہ بازو کا بہت حبصور ڈیزائن بنا تھا اور اس کی گھیرے پہ چاپ پہ اور بیک سائیڈ پہ بھی میں نے اس کی لیس لگوائی ہے پلسٹوری بھی لگوائی ہے یہ دیکھیں یہ بہت حبصورت لگ رہا ہے اور ساتھ اس کے ایک ڈوڑی لگائی ہے تاکہ وہ اس کو ٹائٹ کیا جا سکے تو بہرحال یہ ڈریس بہت اچھا ٹیلر نے بہرحال جو ڈیزائن میں نے دیا تھا اس کے این ایک آرڈنگ ہی اس نے سٹیچ کیا ہے اور بہت حبصورت لگ رہا ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے اندر میں نے موٹی والی سلائی لگوائی ہے اور یہ بھی بہت اٹھ رہی ہے ٹراؤزر میں نے سوچا کہ کھلا ٹراؤزر سٹیچ کروایا ہے اور اس کو سیمپل بنواؤں کیونکہ سب کی اگر ڈیزائنی اس کے اندر اتنا پرنٹ ہے ہیوی پرنٹ ہے اگر میں کچھ اور کرواتی تو آرڈ لگنا تھا یہ اس کا سلک کا ڈوبٹا ہے اور یہ بہت حبصورت ڈوبٹا ہے اس کی میں نے چاروں طرف لیس لگوائی ہے جو کہ بہت حبصورت لگ رہا ہے اس ڈریس میں سب سے اچھا اگر کچھ مجھے لگا تھا تو اس کا ڈریس کا ڈوبٹا تھا تو یہ ایک اور ڈریس ہے یہ بھی سیفائر سے ہے اور اس کے اوپر میں نے لیس لگوائی ہے کیونکہ اس کا پرنٹ دیکھیں اس کا بہت لائٹویٹ پرنٹ ہے بہت حبصورت تھا مسترڈ کلر کا پرنٹ ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی لیس لگوائی ہے کٹ ورک والی اور یہ اتنی حبصورت لیس لگ رہی تھی کہ باقاعدہ وہ ڈریس کے اوپر ایسے لگ رہی تھا جیسے اسی کے لیے بنائے گئے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اس کے بازو پہ اور اس کے گھیڑے پہ میں نے لگوائی ہے اور اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے اوپر پائپنگ کی ہے اس نے گلے میں یہ ڈریس بھی میں نے اس کے ٹراؤزر کے اوپر میں نے اتنی اچھی لیس لگوائی ہے اور ساتھ میں اس کے پلیٹس ٹرلوائے ہیں اور یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اوورال ڈریس جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت اچھے سٹیچ ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈریس جو ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ پنک کلر کا ڈریس ہے اور یہ ڈریس بھی بہت حبصورت ہے یہ ڈریس میں نے ایڈن رو برینڈ سے آرڈر کیا تھا اور ان کا سٹاف بھی نوڈو بہت اچھا ہے دیکھیں اس کے ٹراؤزر پہ میں نے سمپل لیس لگوائی ہیں بلیک کلر سے اس کا پنک شیڈ مزید انہینس ہو گیا اور بلیک لیس جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ ایک اور ڈریس ہے مسترڈ کلر میں یہ میرے پاس آلیڈی ایک ٹو بٹا پڑا ہوا تھا ہے کسی شرٹ کے ساتھ بلکل نہیں ہو تو اس کے ساتھ میں نے ٹراؤزر میچ کیا اور میں نے کچھ لیس لگوائی ہیں اور میرا ایک کمپلیٹ ڈریس بند گیا ہے اور اب یہ اس کو ہم میں کسی بھی شال اس کے ساتھ کیری کر سکتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک شال لی تھی پشمینہ شال ہے یہ بہت اچھی شال مجھے ملی تھی اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ ونٹر کے لیے ایک ٹو پی سٹریس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ بھی سائٹ پہ کیری کی جا سکتی ہے کندے کے اوپر بہت اچھی لگتی ہے یہ اور یہ میری ونٹر کی کلیکشن تھی ہوپولی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آج میں نے سوچا کہ کچھ میٹھا بنایا جائے اور کچھ دودھ بھی میرے پاس آلریڈی فریزر میں پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا جس کو یوٹیلائز کیا جائے تو یہ میں نے آج کسٹڈ کی ریسپی کے لیے سارا سامان جو ہے وہ ریڈی کیا ہوا ہے اور میرے پاس ونیلہ فلیور میں کسٹڈ پڑا تھا نیشنل کا اور یہ بہت ہی اچھا فلیور ہے میرا خیال ہے سب سے اچھا فلیور ونیلہ کا ہی ہوتا ہے یا شاید مجھے اچھا لگتا ہے تو بہرحال یہ ساری انگریڈینٹس میں نے اس کے ہلکے فل کے اکٹھے کیے ہیں اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ اس کو ہم اس کا پاودر لے کے اس کو پہلے ہم مکس کریں گے دودھ میں اور یہ ہم نے کچھ ڈرائی فروٹ بھی لے کے سائیڈ پر رکھا ہو میں نے سوچا آپ کے ساتھ پہلے یہ چیزیں شیئر کر دوں انگریڈینٹس شیئر کر دوں اور پھر اس کے بعد اس کے بعد میکنگ سٹارٹ کی جائے تو ویورز سب سے پہلے ہم دودھ لیں گے ایک باول میں اور یہ باول میں دودھ لے کے پھر اس کے بعد ہم اس میں کسٹرٹ پاودر جو ہے وہ مکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ وہ ہوموجینس مکسچر بن جائے اور کہیں پہ اس کو گھٹلیاں وغیڑا نہ رہ جائیں اگر وہ گھٹلیاں رہ جائیں گی تو وہ پھر جو ہے وہ کسٹرٹ کے اندر بھی جو ہے وہ سالیڈ فارم میں نظر آئیں گی ہوموجینس مکسچر بنانے ہم نے اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے ان دی ادھر ہینڈ میں نے دوسری سائٹ پہ میں نے جو ملک ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھوں گی اب اور جیسے ہی ملک جو ہے اس کے اندر پھر میں الائچی ایڈ کروں گی تاکہ جو خوش پو وغیڑا یہاں سم ٹائم کوئی ہوتا ہے دودھ فریزر میں پڑا ہو تو خوش پو وغیڑا چھوڑ دیتا ہے تو الائچی سے یہ ہے کہ اس کا فلیور مزید بہتر ہو جاتا ہے تو پھر الائچی کے ساتھ دیکھیں ملک جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں بوائل ہو جائے گا اور پھر جیسے ہی بوائل ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر اپنا کسٹرٹ پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور پھر یہ دیکھیں میرا جو ملک ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے بوائل آ گیا ہے اور اب اس میں کسٹرٹ کا جو پاورڈر ہے وہ ایڈ کرنے کا ٹائم آ گیا تو یہ میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ اچھے طریقے سے ہلا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کا پاورڈر اس کے اندر اور ساتھ میں ہی کسٹرٹ جو ہے وہ کارا ہونا شروع بھی ہو گیا ہے اور کسٹرٹ بہت مزید کی چیز ہوتی ہے یہ ہے کہ بہت ایزیلی بن جاتا ہے اور پسان بھی کیا جاتا ہے بہت کوئی کریسپی ہے جب آپ کے پاس میرا حال ہے جلدی جلدی کچھ کرنا ہو کچھ پکانا ہو کچھ اچھا مزے کا کھانے کا موڈ ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور میرے بچے بھی اس کو بہت شوک سکھاتے ہیں یہ اس کا فلیور ایسے ہوتا ہے جیسے آئیس کریم کھا رہے ہیں اس کو تھوڑا تھنڈا کرلو فریچ میں تو آئیس کریم فلیور کا ٹیس دیتا ہے اور اس میں پھر میں نے دیکھیں اس کی شوگر حضبی ضرورت ایڈ کی شوگر میں کم ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ ہماری فیملی میں کچھ شوگر پیشنٹس ہیں تو ہم بہت کانشیس ہیں کہ ہماری فیملی میں اوری ایشو ہیں تو تریٹس تو آپ کو پتا ہے پھر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کسٹرڈ میرا تیار ہو گیا ہے اب میں نے سوچا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گارنشنگ کی جائے اور یہ میرے پاس اویلیبل تھے اس وقت تھوڑے سا پیستہ پڑا ہوا تھا کچھ ایلمنٹس پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے پاریک پاریک کٹ لیا ہے تاکہ ان کو اس کے اوپر میں گارنشنگ کر سکوں اور یہ میرا کسٹرڈ جو ہے یہ بھی تھنڈا ہو رہا ہے اور اس کو ہم اب ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد پھر یہ تھنڈا ہو جائے گا اور ٹھرڈا ہونے کے بعد پھر ہم اس کی گارنشنگ کریں گے گارنشنگ کرنے کے بعد پھر بچے اس کو نوش فرمائیں گے اور بچے اس کو بہت اچھے کھاتے ہیں اچھا اکثر لوگ اس کے اوپر جیلی بھی ایڈ کرتے ہیں میرے بچے جیلی نہیں کھاتے میں نارملی اکثر وہی چیزیں بناتی ہوں جو میرے بچے ایزیلی کھا لے تو جیلی وغیرہ جیسے ان کے موہ میں جاتی ہے تو ان کو کٹیس اچھا نہیں آتا تو میں پھر جیلی وغیرہ ایڈ نہیں کرتی اور میں صرف ڈرائی فروٹ یوز کرتی ہوں اور وہ بھی میں اب یہاں پہ نوٹس کریں گے میں ڈرائی فروٹ تو ڈالوں گی بھول میں لیکن ہاف پورشن پہ ہاف پورشن میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی ان کے موہ میں ڈرائی فروٹ جائے تو وہ بھی وہ بہرے موہ بناتے ہیں اور کھانا پسند نہیں کرتے تو یہ جناب وہ ڈرائی فروٹ کی تھوڑی سی گارنیشنگ ہوگی ہے اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے تھوڑے دیر میں تھنڈا ہو جائے گا ویسے تو ونٹر ہے تو ہلکا پھل کا ہی تھنڈا کرنا ہوتا ہے زیادہ تو کرنے سکتے بیکنس اس سے آپ کا گلہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ جناب کوئی کریس بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ میں نے سوچا اس کو ایسے ہی چمچ سے ڈالنے کی بھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ آج اپنی ڈیلی روٹین شیئر کی جائے اور اب دیکھیں ناظرین ایک مزے کی چیز دیکھیں میرے نیبر سے مجھے آج فرائیڈ رائس آئے ہیں ہمارے نیبرز بہت اچھے ہیں وہ بھابی جو ہیں وہ بہت اچھے کوکنگ کرتی ہیں وقتاً فقتاً کچھ نہ کچھ پھیجتی رہتی ہیں اور ٹیسٹ فول کھانا بناتی ہیں اور یہ انہوں نے فرائیڈ رائس بنائے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں اور یہ میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ ایسے ہیں ہوپولی بہت اچھے ہوں گے ویسے وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں تو بہت اچھے نیبرز مل جانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ناظرین اب سارا دن تو ایسے ہی گزر جاتا ہے بچوں کے ساتھ اب رات ہو گئی ہے بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گئی ہے یہ ٹائم بہت مزے کا ہوتا ہے جب بچے سو جاتے ہیں تو مدرز کے پاس پھر فل ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی ایکٹیوٹیز کر سکے یہ میرے بیٹے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے سو گئے ہیں اور بڑی مشکل سے سوتے ہیں بچے بڑے پتاہا ہوتے ہیں ان کو سارا دن وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں اور آپ کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہاں رات کو جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر مدرز کو تھوڑا وہ ٹائم اپنے لی ملتا ہے اور وہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو ویوورز آج ہی میرا پہلا ویلوگ تھا بچے میرے سو گئے ہیں ہوپفولی آپ کو میرا ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تینکیو